پھر جب دسوی کی رات کو جب خواب آپ نے دیکھی اور اس میں حکم ہوا کہ اے عبرالی اس کو قربانی کرو اس کو قربان کرو جیو سب سے تمہیں پیارا فنظر مازا تران تو اے بیٹے اسماعیل اب تمہاری کیا رائے ہیں اندازہ کیجئے کہ باپ رائے معلوم کر رہے بیٹے سے اور رائے بھی کس چیز کی ہے اس چیز کی ہے کہ بیٹا کیا میں اپنے ہاتھ سے چھوڑی تیش گردن پر چلاوں اندازہ کی اس رائے کے اوپر بڑے سے بڑے اقل مندوں کی اقل مندی قربان ہو باپ کی حلمت اور جرعت کو دیکھئے اور بیٹے کی سعادت اور نیک بختی کو دیکھئے دونوں سے کوئی جواب نہیں ہو سکتا اس حلمت کو دیکھئے بیٹا میں یہ خافر ہے انسانی طبیعت اور بشری تقاوی کو دیکھئے کہ انسان اپنے بیٹوں کے معاملے میں کتنا کمزور ہوا ہے اولاد کو زبا کرنا تو خجا میرے دوستو اولاد کے لئے آدمی خود زبا ہو جاتا ہے اولاد کو زبا کیا کہے گا وہ تو خودی زبا ہو جاتا ہے اپنی اولاد کے لئے لیکن یہاں پر نہ اولاد کا سوال ہے نہ اس کی محبت کا سوال ہے سوال ہے حکم ربی کا اور پھر کمال یہ ہے کہ تیرہ برس کے سعادت دے اور برس کی سعادت دیکھئے جواب کیا دیتے قَالَ يَا عَبَدِ فَعَلْ مَا تُکْمَرُوا سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ سبحان اللہ یہ جو رائع معلوم کی گئی تھی حضرت عبراہیلین نے رائع معلوم کی تھی حضرت اسماعیل کی اس لیے کہ تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سعادت کا اور مضبوکی کا اندابہ ہو جائے اور مدارہ ہو جائے کہ خلیل کا بیتا بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے کہا اے میرے باپ کیجئے جس باپ کا آپ کو حکم ہوتا ہے کیجئے ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے کیجئے سبحان اللہ کیجئے جس باپ کا آپ کو حکم ہو کیجئے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں میں آپ کو یقین بلاتا ہوں میں خبراؤں گا لیکن میں اُلڑ پونے سے نہیں ہوں کہ جن کے قدم راہ حق میں ٹھیک منا جائے آپ کے یہ رب کا حکم ہے آپ کو مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والوں میں سے پائیں یہ پیدا نے نظر تھا یا کے مکتب کی کرامتی یہ پیدا نے نظر تھا یا کے مکتب کی کرامتی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی یہ عذاب کس نے سکھا دیا اللہ وطن خلیلی نظر کا یہ کارنامہ کہیے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہ دوریہ پیدا ہو یہ سب کچھ ہوا بروگرام بھی بن گئے اور اندازہ کیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبہ کے لیے لے جایا جا رہا ہے حضرت حاجرہ نے سمالا موصل کرائے کپڑے پہنائے آنکھوں میں سرما لگایا سر میں تیل لگایا نورِ نبوبتِ محمدیہ کے حامل اور بارد حضرت اسماعیل کو سمالا گیا سجایا گیا اور بات یہ کہی گئی حضرت حاجرہ سے کہ اس کو دعوت میں لے کر میں جا رہا ہوں اور واقعی میں وہ رب کی طلب سے دعوت ہی تھی اللہ دعوت دعوت بھی کہتی کھانے کی دعوت نہیں تھی میرے دوستو جان دینے کی دعوت تھی اور جان بھی کہتے باپ کے ہاتھ دیکھنے کی جان اللہ دعوت کس قدم عجیب و غلیب وہ دعوت تھی اور عجیب و غلیب وہ سی تھا آپ جانتے ہیں کہ شیطان تو پھر ہر موقع پر ہوتا ہی ہے شیطان نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ تمہیں بتائے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے وہ ایک بیوی تمہیں نہیں معلوم یہ دعوت میں نہیں جا رہے ہیں یہاں تو پروگرام یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو نبا کیا جائے گا باپ اپنے بیٹے کو دلہ کریں لیکن اس کو کیا کہیے میرے دوستوں کہ وہ شیطان تو ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر کبخت اجلا والوں کا جب اس پر اثر پڑتا ہے تو وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا اس کی زبان سے بھی سچ نہیں کر جاتا شیطان نے یہ کہہ گیا اے حاجرہ بات یہ ہے یہ خدا کا حکم ہی کچھ ایسا ہی ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اس میں ایک اسماعیل کیا سیکھ لو اسماعیل قربان کیا سکتے ہیں تیرا میرا تمام نہ ہتم ہو گیا اس میں تم میرے سامنے کی بھائی ہے اندازہ دیگی ہے کبھی باپ کو اور کبھی بیٹے کو اور کبھی ماں کو کتنی بیچینی ہوگی شیطان کو وہ جوڑ رہا ہوگا اے مکہ کو چھوڑ کر کے اور منہ کے صرف کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی باپ کے پاس کبھی بیٹے کے پاس ہاتھ پاؤ مار رہا ہے کہ کسی سکیج کے اوپر ہمارا جانو چل جائے لیکن میرے دوستو اندازہ اوپر جن کے دلوں میں اللہ کا چنبہ ہوتا ہے وہی لوگ اندھیان کی قسونتی پر کسے جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اے خلیل تم میرے خلیل ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے دیکھا کہ خلیل کا دل خلیل پہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی رضا چاہے اور محبوب کی محبت کے علاوہ اس کی دل میں کسی کی محبت کی کوئی بنجائش نہ ہو اے خلیل تمہارے دل میں میں ہوں اب یہ تمہیں تمہارے دل میں یہ بیجے کی محبت کیسے جگہ پا رہی ہے میری محبت جب ہے تو پھر اب اس نے کسی اور دوسرے کی محبت کی گنجائش نہیں ہو سکتی بس اس کے لئے میرے دوستوں یہ سوئی اتحان چھوڑا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّعُوا لِلْجَبِیدِ تو جب ان دولوں نے ہمارے حکم پر گلدن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماں پھے کے بل نکھایا ماتے کے بل سر نیچے کر کے اور نکھا دیا اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ حضرت اسماعیل نے درخواست دی کہ ابباجان میرے سر کو نیچے کر کے ذرا کیجئے مجھے اس لئے کہ اگر میرا چہرہ آپ کے سامنے ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کام نہ کریں کیونکہ بیٹے کو دیت کر کے باپ کے ہاتھ نہیں کام کر سکتے اس لئے میرے چہرے کو نیچے کر دیجئے اور اس کے بعد مجھے زبہ چیزئے تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو اللہ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ابباجان میرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی باندھی گئے تاکہ میں ترگو نہیں ہوں اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ابباجان ذرا اپنے کپڑوں کو بھی چیک کر دیجئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے خون کا کوئی تھپا آپ کے کپڑوں پر لگ جائے اور میری امہ جان کو اس کا علم ہو جائے اس لئے آپ اس طرح سے مجھے زبہ فرمائیے کہ اس میں کوئی نشان باتی نہ رہے اندازہ کی اس ضرع عظیم کو دیکھیں کہ کس کس طریقے سے اللہ وبر خود ہی زبہ ہونے والے اور اپنے والد ماجد کو فصیت کر رہے ہیں باپ نمیتے کو ماتھے کے باندھ بکا دیا اللہ وبر یہ باقیہ معلوم یہ ہوا کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہے اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے آپ کو بتاؤں کہ بلا جرم بچے کو قتل کرنا وہ شرعہ حرام تھا آئی آخر حضرت اسماعیل کو بیوں خبر کیا گیا کیا کیا بات ہے وہ کوئی جرم تو نہیں ہوتا نہیں ہاں لیکن اسخام کی وجہ سے اب حضرت اسماعیل کو زبہ کرنا حضرت ابراہیل پر پرد ہو گیا اسخام کی وجہ سے پردہ تو خامخص کسی آدمی کو زبہ کرنے کا کیا مطلب ہے یہ تو حرام ہے مگر اسخام کی وجہ سے پرد ہو گیا اور یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے ابراہیل کی شریعت میں منحب میں گویا یہ شریعت میں یہ حکم نہیں تھا گیا بیتے کو قتل کیا جائے زبہ کیا جائے لیکن کیونکہ خواب کو پورا کرنا تھا یہ واقعہ تصمید رہجہ کو منا شریف میں ہوا آپ نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیل دی مگر جناب وہ چھری کیا کرتی بچائے اس کو تو حکم ہی نہیں تھا حضرت اسماعیل نے عروف کی آیا اب ناجان کیا آپ تجھے اُلسی چھری سے زبہ کر رہے ہیں یہ چھری تو کام نہیں کرتی آپ نے غصے میں چھری کو جب بھیکا تو پتھر کے اوپر چھری پڑی تو پتھر کے در ٹھوٹے ہو رہے ہیں جناب میں فرمائے ہیں کہ اے چھری تو کارسی جوڑی اللہ سبالت و تعالیٰ نے چھری کے اندر آواز پیدا کر دی چھری بھی حلم کیا کہ اے عبراہیل آپ کہتے ہیں کاتو اور آپ کا رب کہتا ہے مت کار اب میں کس کی بات مات آپ کہتے ہیں کاتو آپ کا رب کہتا ہے مت کار اب میں کس کی بات مات کوشش ہو رہی ہے ہاتھ چل رہے مگر وہاں کھل بھی نہیں ہوتا ایک بال بھی نہیں کٹا وَنَا تَيْنَا هُوْ اَنْ يَا عِبْرَاهِينَ اس وقت کہا لَا پوچھ کیا ہوا نِدادی قَرْفَتْ دَقْتَ رُوِيَا اے پیارے بے شک تُو نے خواب کو سچا کر دکھایا جس وقت عبدت عبراہیم نے چھوڑی رکھی بس اللہ کو صرف اس کی خدرت کو یہ دیکھنا تھا کہ ان کے دن میں جو حضرت عیسواری کی محبت پیدا ہو گئی آیا یہ محبت میرے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہے جیسے چھوڑی رکھی خدرت کے سامنے یہ چیز دائر ہو گئی ہے خدرت نے یہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی کہ حضرت عبراہیم میرا خلیل ہے اور اس کے دن میں میری محبت ہے میری محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت ہے یہ بات چکے پوری ہو چکی تھی اس لیے حضرت جبریل عمیر چندت سے چندتی تنبالے کا چھوڑی میتے کے گلے پر پھیری جا رہی تھی اور دیکھا تو حضرت اسماعیم کھلے تھے اور دنبا جو ہے میرے دوستوں کو سباہ ہو گئی ہے اللہ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو جو لوگ نیکی کرنے والے ہم ایسے ہی انہیں بدلہ دیا کرتے ہیں اللہ سبحان اللہ بے شکیہ روشن جانج تھی بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی انتحان لیے گئے ہیں میرے دوستو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مرہومہ پر اپنا فضل فرمایا ہے اور اس امت کو انتحان سے بلکل دور رکھا ہے یہاں بغیر انتحان کے حال یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کے اہل نہیں ہے بغیر انتحان کے انتحان کون دے سکتا ہے اس لیے مسلمانوں کو اپنی زبان رکھنی چاہیے زلازی کوئی بات ہو گئی یہ تو رب کا انتحان ہے سبحان اللہ رب کا انتحان اور ہم سے لیا جائے چھوٹا مو اور بڑی بات اس لیے اس جملے سے پرہیز کرنا چاہیے یہ رب کا انتحان ہے زلازی کوئی مصیبت آگئی جی رب کا انتحان ہے سبحان اللہ یہ رب کا انتحان ہے یہ کیا انتحان ہے رب کا مرنا جینا مصیبت اور پریشانی یہ تو دنیا میں ہوتی رہی چیز کو رب کا انتحان قرار دینا یہ بلکل بے عدوی کی بات ہے انتحان میں کور ہے ماکالات ہم وہ اللہ کے مقدس بطنے نیک بندے میں ان کی بات نہیں کہتا لیکن جس سٹیج میں ہم ہیں میرے دوست تو ہم میں پون ہے کہ جو اللہ کے انتحان میں کامیاب ہے انتحان کس کو کہتے ہیں پوچھو کربلا تاہیو حضرت امام بسائن سے جلدکیوں کے سردار سے جا کر پوچھو وہ تھا انتحان وہ تھا انتحان یا پھر جدلنبیہ حضرت امراہی آری صلاة والسلام کے واقعے کو دیکھو یہ انتحان ہے ہمارا کیا انتحان ہے انتحان نہیں بھائی ہاں یہ کہو تو اچھی بات ہے کہ ہم اپنی بدعاوانیوں کی اللہ تعالی بچائیں ہم اس سزا کو بھی ہم بتاس نہیں کر سکتے اللہ ہمیں معاف فرمائے لیکن آپ کبھی اس قصد کی کوئی چیز ہو تو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری بدعاوانی ہمارے ساتھ میں آگئی اللہ معاف فرمائے لائرہی کروا فرمائے تو ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کے فیڈیے میں دے کر اسے بچا لیا دبا بتائیے حضرت امراہیم نے پہلے جان کے مربانی پیش کی پھر مال دے لیا پھر وطن چھوڑ دیا اب اس کے بعد یہ اولاد کی قربانی تھی یہ بھی دے اور یہ بھی سو مرس کے بعد بتائیے اولاد گوئی اور اس کو پھر اللہ تعالی کے نام پر قربان کر دیا ہاں گھر کا اجالہ گوت کا پالہ آنکھو کا تارہ سب کچھ اللہ کے نام پر قربان میرے دوست تو بیٹا ایک ہو ایک بیٹے کے لیے تو آدمی کیا کیا کرتا ہے یہ اولاد ایچی چیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑوں کے قدر جو ہے وہ تک مزا جانے ہیں ایک بیٹا ہو لیکن دیکھئے یہاں یہ ہے یہاں ثابت قربان ہے اللہ وَطَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تاریخ باقی رکھی وہ اتحان میں کامیاب ہوئے لیکن میرے دوستوں ان کی کامیابی کا حال یہ ہوا کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس عمل کو باقی رکھا ایک حضرت اسماعیق پر چھوڑی چھڑی تھی ایک جو دنبا زبا ہوا کہ قیامت تک میرے دوستوں کلوڑوں اور بکڑیاں اور بکڑے اور روم وہ ایسی پیاری قربانی تھی کہ اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کا فرض قرار دیا دے دیا گیا اور جناب لاکھوں دنبے اور دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں وہاں ہر بسویر ہر ذرہج کی تصویر تاریخ کو قربانیاں ہوتی ہے یہ ہے دنے دوستو خلوص یہ خلوص ہے خلوص صدیق خلوص اللہ کے یہاں مقبول ہے دیکھیں یہ کیسی قربانی ہوئی نہیں کہ تمام دنیا اس وقت سے قربانی کر رہی ہے اور قیامت تک قربانی کرتی رہی ہے یہ ہے خلوص اللہ حضرت عبرالی ملیس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد یاد اور قربانی حاجیوں کے لیے کھا گیا جاؤ مینہ کے مقام تک جا کر قربانی کرو مینہ کے مقام وہی سرزمین ہے وہی میرے دوستو یہ تقبیر گنجی تھی اور وہی سب قربانی کرتے ہیں وہی شیطان نے بہکایا تھا اور جیسے مقام پر شیطان نے بہکایا تھا آج بہاں میرے دوستو کنکروں کی پارش ہوتی ہے مارے جارے کنکر ادھر سے ادھر سے لاکھ وہ آدمی ادھر سے ادھر سے دیوانوں کی طرح آتے ہیں اور کنکر مار مار کر کنے جاتے ہیں اللہ یہ سب کچھ کیا ہے اس لیے حج کو اکل کی قصوٹی پر سوچو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں دیوان کی ہے عشق و محبت کی باتیں ہیں ماں بتایا جاتا ہے جاؤ جو کچھ پیارے عبرالیم نے کیا تم بھی کیا ادھر مہاگو ادھر جاؤ یہ سب کچھ اور پھر کیسی قربانی سبحان اللہ حج میں ایک ایک چیت کو آپ دیکھیں گے وہاں سب کچھ یادگاست ہیں ہر چیز یادگاست ہیں کئی حضرت حاجلہ کی یادگاست ہیں کئی حضرت اسمائیل کی یادگاست ہیں کئی حضرت عبرالیم کی یادگاست ہیں یہاں تک کہ کہ جب حضرت عبرالیم علیہ نبینا علیہ السلام خدا کی بارگاہ سے آئے دنبالے